اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں میس شگفتہ ناہی صاحبہ کو کہ وہ آ کر اظہار خیال کریں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اس ساتھ کا جس نے ہمیں الحمدلہ وہ لیڈر دیئے جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا راستے چلنے کے لئے بنتے ہیں اور رہنما راستہ دکھاتے ہیں اگر رہنما نہ ہو تو انسان اپنا راستہ کھو دے ہمت ہار بیٹھے اس طراب اور بے چانی کا شکار ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گہری کھائی میں جھا گرے لیکن الحمدللہ کہ ہمیں وہ راستہ جو سراط المستقیم کا راستہ ہے وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اس راستے کو دکھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اللہ رب العزت اپنی کتاب میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں لَكَجْكَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسْنًا الوطہ تحقیق تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر میری پیرفی کرو اس کے بدلے میں کیا ملے گا يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو محب فرماتے دکا تو الحمدللہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حادی ہمارے رحمہ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی پھر تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کو پھول پھل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا